تجھ پر افسوس کہ تُو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا تھا تُو دغہ بازی کرتا ہے اور کسی نے تُجھ سے دغہ نہ کی تھی جب تُو غارت کر چکے گا تو غارت کیا جائے گا اور جب تُو دغہ بازی کر چکے گا تو اور لوگ تُجھ سے دغہ بازی کریں گے اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں تُو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات ہنگامہ کی آواز سنتے ہی لوگ بھاگ گئے تیرے اٹھتے ہی قومیں تتر بتر ہوں گئی اور تمہاری لوٹ کا مال اسی طرح بٹورا جائے گا جس طرح کیڑے بٹور لیتے ہیں لوگ اس پر ٹڈڈی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے خداوند سرفراز ہے کیونکہ وہ بلندی پر رہتا ہے اس نے عدالت اور صداقت سے سیون کو معامور کر دیا ہے اور تیرے زمانہ میں امن ہوگا نجات و حکمت اور دانش کی فروانی ہوگی خداوند کا خوف اس کا خزانہ ہے دیکھ ان کے بہادر باہر فریاد کرتے ہیں اور صلاح کے ایل سی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں شہرہیں سنچان ہیں کوئی چلنے والا نہ رہا اس نے عہد شکنی کی شہروں کو حکیر جانا اور انسان کو حساب میں نہیں لاتا زمین کڑتی اور مرجھاتی ہے لبنان رسوہ ہوا اور مرجھا گیا شارون بیابان کی ماند ہے بسن اور کرمل بے برگ ہو گئے خداوند فرماتا ہے اب میں اٹھوں گا اب میں سر افراز ہوں گا اب میں سر بلند ہوں گا تم بھوسے سے باردار ہوگے اور پھوس تم سے پیدا ہوگا تمہارا دم آگ کی طرح تم کو بھزم کرے گا اور لوگ جلے چونے کی ماند ہوں گے وہ ان کانٹوں کی ماند ہوں گے جو کاٹ کر آگ میں جلائے جائیں تم جو دور ہو سنو کہ میں نے کیا کیا اور تم جو نصیق ہو میری قدرت کا اقرار کرو وہ گنہگار جو سیون میں ہیں در گئے کب کبھی نے بے دینوں کو آ دبایا ہے کون ہم میں سے اس محلق آگ میں رہ سکتا ہے اور کون ہم میں سے عبدی شولوں کے درمیان بس سکتا ہے وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے جو رشوت سے دست پردار ہے جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مجموع نہ سنے اور آنکھیں مونتا ہے تاکہ زیان کاری نہ کرے وہ بلندی پر رہے گا اس کی پناہگاہ پہاڑ کا قلعہ ہوگا اس کو پروٹی دی جائے گی اس کا پانے مقرر ہوگا تیری آنکھیں بادشاہ کا جمال دیکھیں گی وہ بہت دور تک وسی ملک پر نظر کریں گی تیرا دل اس دہشت پر سوچے گا کہاں ہے وہ گننے والا کہاں ہے وہ تولنے والا کہاں ہے وہ جو برجوں کو گنتا تھا تو پھر انتندھو لوگوں کو نہ دیکھے گا جن کی بولی تو سمجھ نہیں سکتا جن کی زبان بیگانہ ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آتی ہماری عید کا سیون پر نظر کر تیری آنکھیں یارشلم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے بلکہ ایسا خیمہ جو ہلایا نہ جائے گا جس کی میخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی اور اس کی ڈیوڑیوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی بلکہ وہاں ذل جلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا کہ وہاں ڈانڈ کی کوئی کشتی نہ جائے گی اور نہ شاندار جہازوں کا گزر اس میں ہوگا کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے خداوند ہمارا بادشاہ ہے وہی ہم کو بچائے گا تیری رسیاں ڈھیلی ہیں لوگ مسطول کی چول کو مضبوط نہ کہہ سکیں وہ باد بان نہ پھیلا سکیں سو لوٹ کا وافر مال تقسیم کیا گیا لنگڑے بھی غنیمت پر قابض ہو گئے وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے خداوند اپنے دشمنوں کو سزا دے گا آمین اے قوموں نزدیک آ کر سنو اے امتوں کان لگاؤ زمین اور اس کی معموری دنیا اور سب چیزیں جو اس میں ہیں سنیں کیونکہ خداوند کا کہر تمام قوموں پر اور اس کا غزب ان کی سب فوجوں پر ہے اس نے ان کو ہلاک کر دیا اس نے ان کو زبا ہونے کے لیے حوالہ کیا اور ان کے مقتول پھینک دیے جائیں گے بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے اور تمام اجرام فلک کتاس ہو جائیں گے اور آسمان تمہار کی معنید لپیٹے جائیں گے اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجائے ہوئے پتوں کی معنید کر جائیں گی کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے دیکھو وہ ادھوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے مالون کیا ہے سزا دینے کو نازل ہو گی خداوند کی تلوار خون آلود ہے وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور میرڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی کیونکہ خداوند کے لیے بوسرا میں ایک قربانی اور ادھوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچڑے اور بیل زبا ہوں گے اور ان کا ملک خون سے سہراب ہو جائے گا اور ان کی گرد چربی سے چکنا جائے گی کیونکہ یہ خداوند کا انتغام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے جس میں وہ سیون کا انصاف کرے گا اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی اور اس کی خاک کندک اور اس کی زمین چلتی ہوئی رال ہوگی جو شب و روز کبھی نہ بجھے گی اس سے ابت تک دھوما اٹھتا رہے گا نسل در نسل وہ اچار رہے گی عبدالعباد تک کوئی ادھر سے نہ گجھرے گا لیکن حواسل اور خار بشت اس کے مالک ہوں گے انلو اور کوئے اس میں بسیں گے اور اس پر ویرانی کا سوت پڑے گا اور سنسانی کا ساحول ڈالا جائے گا اس کے اشراف میں سے کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائیں کہ حکمرانی کرے اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے اور اس کے کسروں میں کانٹے اور اس کے کلوں میں بچھو بوٹی اور اونٹ کٹارے ہوگیں گے اور وہ گیدڑوں کی ماندے اور شتر مرگوں کے رہنے کا مقام ہوگا اور دشتی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے اور جھگ مانس اپنے ساتھی کو بکارے گا ہاں افرید شب وہاں ارام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ بنائے گا وہاں اڑنے والے سامکہ اشیانہ ہوگا اور انڈے دینا اور سینہ اور اپنے سائے میں جمع کرنا ہوگا وہاں گد جمع ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا کیونکہ میرے مو نے یہی حکم کیا ہے اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے اور اس نے ان کے لئے قرار ڈالا اور اس کے ہاتھ نے ان کے لئے اس کو جریب سے تقسیم کیا سو وہ ابت تک اس کے مالک ہوں گے اور پوشت در پوشت اس میں بسیں گے آمین یسایہ پینتیسوہ باب بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور دشت خوشی کرے گا اور نرگس کی ماند شگفتہ ہوگا اس میں کسرت سے کلیاں نگلیں گی وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا لبنان کی شوقت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتوہ گھٹنوں کو توانائی دو ان کو جو کجدلے ہیں کہو ہمت باندھو مٹ درو دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا کیلئے آتا ہے ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا اس وقت اندھو کی آنکھیں واہ کی جائیں گی اور بہروں کی کان کھولے جائیں گے تب لنگلے حرن کی مانت چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی بلکہ سراب تلاب ہو جائیں گے اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی گیدڑوں کی ماندوں میں جہاں وہ پڑے تھے نئے اور نلکہ ٹھکانا ہوگا اور وہاں ایک شہرہ اور گزرگاں ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا لیکن یہ مسافروں کے لئے ہوگی احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑے گا نہ وہاں پایا جائے گا لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے اور جن کو خداون نے مخلصی بکشی لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے اور عبدی سرور ان کے سروں پر ہوگا وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندوہ کافر ہو جائیں گے آمین موسیقی